خوراں اللہ دیتا ہے جائے لیے میں نے مانا کلام پر مجھ کو میں نے مانا کلام پر مجھ کو میرو مرزا ساستیار نہیں بہر مدد کا ایک قطرہ ہوں مدھا خانی کا آپشار نہیں بہر مدد کا ایک قطرہ ہوں مدھا خانی کا آپشار نہیں غیر کے در پہ جا نہیں سکتا غیر کے در پہ جا نہیں سکتا در بدلنا میرا شعار نہیں اور میرے ممدون چودہ سورج ہے مچنہ خانے چار یار نہیں میرے ممدون چودہ سورج ہے مچنہ خانے چار یار نہیں نعرہ سلوات پر حلال مشکلات ہے جو سب کے باستے حلال مشکلات ہے جو سب کے باستے تو مشکلوں میں اس کا سہارہ ہے فاطمہ حلال مشکلات ہے جو سب کے باستے تو مشکلوں میں اس کا سہارہ ہے فاطمہ اور سرور کی شک میں کبھی زینب کی شک میں سرور کی شک میں کبھی زینب کی شک میں اسلام تُو نے گود میں پالا ہے فاطمہ سرور کی شک میں کبھی زینب کی شک میں اسلام تُو نے گود میں پالا ہے فاطمہ نعرے سلوار چارمی سے اور سنوار جو ہوئی میں سب مسلمان ہوں ابو ذرق و نظیب جو ہوئی میں سموں سلمانو ابوزر کو نصیب ہم غلاموں کو میصر وہی عزت ہو جائے جو ہوئی میں سموں سلمانو ابوزر کو نصیب ہم غلاموں کو میصر وہی عزت ہو جائے آج بس اتنا عریضے میں لکھا ہے میں نے آپ آ جائیں تو تکمیل محبت ہو جائے آپ آ جائیں تو تکنیل محبت ہو جائے آپ آ جائیں اچھا اس سے اور نام دبانا کی ساتھ میں کہ وہ بات کب ہے بھلا سلسمیل و قوسر میں وہ بات کب ہے بھلا سلسمیل و قوسر میں جو بات آپ کی مدھت کے آفشار میں ہے وہ بات کب ہے بھلا سلسمیل و قوسر میں جو بات آپ کی مدھت کے آفشار میں ہے اور وہی یہ کہتے ہیں اچھے نہ پردے غیبت بہت شمال جو کے ساتھ وہی یہ کہتے ہیں اچھے نہ پردے غیبت تمہاری براتی زیادہ کھوز جنہیں آمدے بہار میں ہیں تمہاری براتیox مالکہ وہی یہ کہتے ہیں اچھے نہ پردے غیبت بلال بائی آپ نے لکنوی لبرنہ تھیchain کی بات کیجئی ایک منقبر کے چلوشار ہیں سمار فرمائے مجھے مولا کمال کا رہ جا مجھے مولا کمال کا رہ جا لکھنوی بول چال کا رہ جا بات مازی کی حال کر رہ جا لکھنوی بول چال کا رہ جا لکھنوی بول چال کا رہ جا بات مازی کی حال کا رہ جا اور اپنی پہچان خود بناتا ہے اپنی پہچان خود بناتا ہے ایک آلی خیال کا رہ جا اپنی پہچان خود بناتا ہے ایک آلی خیال کا رہ جاؤ ذرہے خا کے لکھنوں ہوں میں ذرہے خا کے لکھنوں ہوں میں ترجمہ ہے مقال کا رہ جا ذرہے خا کے لکھنوں ہوں میں ترجمہ ہے مقال کا لہجہ اور میری تہذیب لکھنوی تہذیب میری تہذیب لکھنوی تہذیب دیکھئے چار ڈھال کا لہجہ میری تہذیب لکھنوی تہذیب دیکھیں جسے باڑی لینگویس کہتے ہیں آن کل کہ میری تہذیب لکھنوی تہذیب دیکھئے چار ڈھال کا لہجہ اور وہ مدینہ ہے لکھنو جس میں بیٹھیں گے رسی صاحب وہ مدینہ ہے لکھنوں جس میں سب کا لہجہ کمال کا لہجہ وہ مدینہ ہے لکھنوں جس میں وہ مدینہ ہے لکھنوں جس میں سب کا لہجہ کمال کا لہجہ اور شیر میرے ہیں تکلیوں ایسے شیر میرے ہیں بلال بھائی سواب بھائیں گے کہ شیر میرے ہیں تکلیوں ایسے گلنما ہے خیال کا لہجہ شیر میرے ہیں تکلیوں ایسے گلنما ہے خیال کا لہجہ اور چونکہ حیدہ باب میں پڑھ لاتا تو اس لئے گفتگو ہے دکن کے لوگوں سے گفتگو ہے دکن کے لوگوں سے اور لہجہ شمال کا لہجہ اور لہجہ شمال کا لہجہ اور مطلعے نو عطا ہوو یارب مطلعے نو عطا ہوو یارب وہ آیاں جس سے حال کا لہجہ اور مطلع کا مطلع سمجھنا ہے کہ جو ہے عمرہ کے لائل کا لہجہ جو ہے عمرہ کے لائل کا لہجہ ہے وہی دلگلال کا لہجہ اور ایک بلک کے معاشوہ نہ ملا ایک بلک کے معاشوہ نہ ملا آیتوں میں جلال کا لہجہ ایک بلک کے معاشوہ نہ ملا ایک بلک کے معاشوہ نہ ملا آیتوں میں جلال کا لہجہ ایک بلک کے معنی سوا نہ ملا آیتوں میں جلال کا رہ جاؤ پھر لکھیں ایک زبان کا شہر ہے کہ بخ سے حیدر کی دے رہا ہے خبر بخ سے حیدر کی دے رہا ہے خبر آپ کی قین قار کا رہ جاؤ بخ سے حیدر کی دے رہا ہے خبر بخ سے حیدر کی دے رہا ہے خبر بخ سے حیدر کی دے رہا ہے خبر آپ کی قین قار کا رہ جاؤ اور لہ جائے نمر تھا خدا کی قسم لہ جائے نمر تھا خدا کی قسم ایک نسم مثال کا لہ جاؤ لہ جائے نمر تھا خدا کی قسم لہ جائے نمر تھا خدا کی قسم ایک نسم مثال کا لہ جاؤ اور ممبر شام ہے امامت ہے ممبر شام ہے امامت ہے جورتِ لازوال کا لہجا اور ازمِ عابد کے سامنے چھپ ہے سہمہ سہمہ سوال کا لہجا ازمِ عابد کے سامنے چھپ ہے سہمہ سہمہ سوال کا لہجا آخش ہے کہ وہ تبسوم رجس تھا یا خدبہ لیکن میران جنگ میں صرف دوئی باتی ہوئی یہ رجس پڑھا جاتا ہے یا خدبہ پڑھا جاتا ہے دیا جاتا ہے وہ تبسوم رجس تھا یا خدبہ کیا تھا ایک نامی حال کا رجا وہ تبسوم رجس تھا یا خدبہ کیا تھا ایک نامیحال کا لہجا اور ترجمہ لکھنوی زبان کا ہے نشترِ خوش کسال کا لہجا